افغانستان کی جنگ انتہائی منافع بخش کھیل ہے آپ کا بتاؤں کہ اس سے اچھی سرمایہ کاری کا کوئی موقع ہی نہیں ہو سکتا آپ شگر میں لگا لیں دس ٹیکسٹائل ملے لگا لیں آپ جو مرضی کر لیں آپ کے پاس کوئی سو مربع زمین ہو اسے کھیتی باری آپ کریں یہ سارے کا سارا منافع بڑا چھوٹا ہے اگر آپ ایک جنگ میں اگر آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول انوائرمنٹ میں اگر آپ اس کو آپ قرارے ہیں کیوں عالمی جنگیں ہوتی ہیں کیوں دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں امریکہ کیسے گین کر رہا ہے ان جنگوں سے اور کیوں اب یہ ریجن ایک فلیش پوائنٹ بن رہا ہے اور ڈر ہے لوگوں کو کہ آنے والی تھرڈ ورلڈ وار جو ہے یہاں سے ہوگی جس میں الزام پاکستان کے نیوکلئر ویپنس کو دیا جا رہا ہے پیچھے کیا حقیقت ہے آپ کو بھی دکھاتا ہوں ووچ ناؤ امریکہ کے لیے جنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے جب انیس سو تیس میں وفاقی ریزرف کا محکمہ قائم کیا گیا اس وقت سے بہت سی بڑی اور چھوٹی جنگیں شروع ہوئیں پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم اور ویٹنام کی جنگ پہلی جنگ عظیم کے دوران انیس سو چودہ میں برطانی اور جرمنی کے درمیان یورپ میں جنگ شروع ہوئی امریکی عوام کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا امریکی صدر ہود رولسن نے عوامی خطاب نے کہا کہ وہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے لیکن پسے پردہ امریکی انتظامیاں کسی ایسے بہانے کی تلاش میں تھی کہ وہ جنگ میں داخل ہو جائے سیکیٹری آف اسٹیٹ ویلیم جننگ پرائن کے مشاہدات کے مطابق بینکنگ انڈسٹری ہر صورت میں اس عالمی جنگ کا حصہ بننا چاہتی تھی کیونکہ ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا کر بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ انٹرناشنل بینکر کے لیے سب سے پرکشش چیز جنگ ہے یہ چیز ملک کو اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرز وفاقی ریزرف بینک سے انتہائی شرائصود میں حاصل کریں وہ ڈرولسن کے مشیر اور استاد کرنل ایڈورڈ بلسن تھے جن کے انٹرناشنل بینکر کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے جو جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے کرنل ایڈورڈ اور سر ایڈورڈ گری جو برطانیہ کے فورن سیکرٹری تھے ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتشیت کے دستابیزی شواہد ہیں جس میں انہوں نے بات کی کہ کیسے امریکہ کو جنگ میں لائے جائے گری نے پوچھا کہ امریکی اس صورتحال میں کیا کریں گے اگر جرمنوں نے امریکی مسافر بحری جہاز پر حملہ کر دیا ایڈورڈ ہاؤس نے کہا کہ پورے امریکہ میں ایک غم غصے کی لہر دوڑ پڑے گی اور ہمیں خود ہی مجبور ہو کر اس جنگ میں اترنا پڑے گا سات میں انیس سو پندھرہ کو ایک بحری جہاز جس کو لوزی تینیا کہا جاتا تھا جانبوش کر جرمنی کے زیر اثر علاقے میں بھیجا گیا اور وہاں پر جرمن بحری جہاز بھی کھڑے تھے جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی جرمنی نے بحری جہاز پر آتش گیر مادے سے حملہ کر دیا جس سے بارہ سو لوگ مارے گئے اگر آپ اس تیار کیے گئے بھندے کے بارے میں مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو جرمن سفارت خانے نے نیویوک ٹائمز میں ایک اشتہار بھی دیا تھا کہ اگر وہ لسٹینیا میں سوار ہوئے تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے کیونکہ یہ جہاز امریکہ سے مسافر لے کر برطانیہ جاتا تھا اور اس کا گزر جنگی علاقے سے ہوتا تھا اس لیے جہاز کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ لسٹینیا پر حملے کے بعد امریکی عوام میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ پڑے گی اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد امریکہ جنگ میں کود گیا پہلی جنگی عظیم میں تقریباً سواتین لاکھ امریکیوں کو اپنی جان گوانی پڑی جیڈی روک فیلن کو دو سو میلین ڈالر دیے گئے تاکہ وہ یہ نہ بتائے کہ جنگ سے تقریباً تیس ویلین ڈالر کا نقصان ہوگا اس میں سے زیادہ ترقم فیڈرل ریزرو بینک سے قرض کی صورت میں انتہائی شرح سود پر لی گئی اور انٹرناشنل بینکرز کے لیے یہی منافع کی وجہ بنا سات دسمبر انیس سو اکتالیس کو جاپانیوں نے پرل ہاربر پر امریکی بحری بیڑے پر حملہ کر دیا اور اس وجہ سے امریکہ کو اس جنگ میں آنا پڑا امریکی صدر روزویلٹ نے اعلان کیا کہ یہ حملہ ہماری رسوائی کا سبب بنا ہے لیکن یہ رسوائی پرل ہاربر پر حملے کی وجہ سے نہیں تھی ساٹھ سال کے بعد جب بہت سارے حقائق سامنے آئے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کو اس حملے کے بارے میں کئی ہفتے پہلے ہی پتا چل گیا تھا اور یہ حملہ امریکہ کو تیش میں لانے کے لیے کروایا گیا امریکی صدر روزویلٹ کا خاندان اٹھارمی صدی سے نیویوک میں بینکرز تھا اس کا چچا فیڈرل بینک ریزرف کے بورٹ کا رکن تھا اور اس کی تمام ہمدردیاں انٹرناشنل بینکرز کے ساتھ تھیں اور ان کا مفاد تھا کہ جنگ میں حصہ لیا جائے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انٹرناشنل بینکرز کے لیے کوئی بھی چیز اتنی منافع والی نہیں جتنی جنگ ہے روزویلٹ کے سیکیٹری آف وارڈ نے صدر کے ساتھ باتشیت کی اور اس باتشیت کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ سوال یہ ہے کہ انہیں بولی چلانے پر کیسے اُبھارا جائے اس بات کا یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ حملہ کرنے والے جاپانی ہیں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے پال ہاربر پر حملے سے پہلے امریکی صدر روزویلٹ نے وہ سب کچھ کیا جس سے جاپانی غصے میں آئے اور کسی جارہیت کے مرتقب ہوں اس نے جاپان کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کر لیے امریکہ میں تمام جاپانیوں کے احساس منجمت کر دیئے اس نے چین کو کرز دیا اور برطانیہ کی جنگ میں مدد کی اصل میں دونوں ہی جنگ میں جاپان کے مخالف تھے اور سراسر جنگی اصول و زوابط کی خیلہ فرزی ہے حملے سے تین دن پہلے دسمبر چار کو آسٹیلین انٹیلیجنس نے بتا دیا تھا کہ جاپانی ٹاسک فورس نے پرل ہاربر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے لیکن روزویلٹ نے اس قبر کو نظر انداز کر دیا سات دسمبر انیس سو اکتالیس کو جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے چوبیس سو سپاہی مار دیئے پرل ہاربر کے حملے سے پہلے تیراسی فیصد امریکیوں کا کہنا تھا کہ جنگ میں حصہ نہ لیا جائے لیکن حملے کے بعد تقریباً ایک میلین امریکیوں نے رضا کرانا طور پر جنگ میں شامل ہونے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے کہ نازی جرمن کی جنگ کو جرمنی کی دو کمپنیز کی مدد حاصل تھی ان میں سے ایک کا نام آئی جی فاربین تھا یہ کمپنی جرمنی کا چوراسی فیصد آتشگیر مواد تیار کرتی تھی اور اس کے کیمپ میں لاکھوں لوگوں کو مارا گیا آئی جی فاربین کا ایک امریکی آئل کمپنی کے ساتھ الہاق تھا اور اس کمپنی کا نام تھا جے کے راکویلر سٹینڈرڈ کمپنی جرمن تیارے اس کمپنی کے تیل کے بغیر فضا میں اڑھ ہی نہیں سکتے تھے نازی جرمن نے جو بمباری لندن پر کی اس کا تیل امریکی کمپنی نے بیس ملین ڈالر میں آئی جی فاربین کو بیچا یہ تو ایک چھوٹا سا نکتہ ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے کیسے اس جنگ میں دونوں طرف سے کمایا نیویورک سٹی کی یونین بینک کارپریشن کا ذکر کرنا بھی اس سلسلے میں بہت ضروری ہے یونین بینک نہ صرف نازی جرمن کو جنگ میں حصہ لینے کے لیے پیسے دیتا بلکہ وہ نازی جرمن کے لیے منی لانڈرنگ کا ذریعہ بھی تھا اور بعد میں پتا چلا کہ اس بینک میں نازی جرمن کے کئی ملین موجود ہیں یونین بینک کارپریشن پر ٹریڈنگ بیت اینیمی کیٹ کی خلاف برزے کا الزام لگا کیا آپ جانتے ہیں کہ یونین بینک کا نائب صدر فریسکارڈ بوش تھا جو ایک امریکی صدر کا دادا اور ایک امریکی صدر کا باپ تھا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بوش خاندان کی سیاسی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں امریکہ نے 1964 میں ویتنام پر حملے کا اعلان کر دیا امریکہ نے الزام لگایا کہ ویتنام نے دو امریکی بحری بیڑو پر حملہ کیا ہے اس کو گلف آف ٹائکون کا واقعہ بھی کہتے ہیں اس چھوٹے سے واقعے نے ایک بہت بڑی جنگ کے لیے راہ ہموار کی اور امریکیوں نے اپنے فوجی دستے ویتنام کی طرف روانہ کر دیئے حقیقت یہ ہے کہ ایسا حملہ ویتنام کی طرف سے کیا ہی نہ گیا یہ سب کچھ ایک بہانہ تراشنے کے لیے کیا گیا تاکہ جنگ کا آغاز کیا جا سکے سابق امریکی سیکیٹری ڈیفینس رابیٹ میکتن نے کئے سال کے بعد کہا کہ گلف آف ٹائکون پر حملہ ایک بہت بڑی غلطی تھی بہت سارے دوسرے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک من گھڑت کہانی تھی اور جو کچھ کہا گیا وہ سب جھوٹ تھا جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگ ایک کاروبار ہے اکتوبر 1966 میں صدر جانسن نے سوویت یونین کے ریل سفر سے پابندی اٹھا لی کیونکہ سوویت یونین اس وقت 80 فیصد جنگی سامان ویتنام کو سپلائے کر رہا تھا اس کے نتیجے میں راک فالر کا مفاد سامنے آیا اور اس نے سوویت یونین میں اپنے کاروبار کے ذریعے جنگی سامان بھیجا اور وہی فوجی سامان ویتنام سویت یونین کی طرف سے بھیجا جاتا تھا دونوں طرف سے جو فوجی سامان بھیجا جا رہا تھا اس کا فائدہ صرف ایک ہی پارٹی کو ہو رہا تھا 1985 میں ویتنام جنگ کے رولز آف انگیجمنٹ پہلی دفعہ منظر عام پر آئے ان تفصیلات سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی فوجی دستوں کو جنگ میں کچھ کام کرنے سے منع کیا گیا تھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ شمالی ویتنام کا انٹی میزائل سسٹم جب تک فوال نہ ہو جائے اس پر بمباری نہ کی جائے جبکہ دشمن لاوس اور کمبوڈیا کی حدود سے نکل جائے تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے جو دفاعی آلات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ان پر اس وقت تک حملہ نہ کیا جائے جب تک آلہ اہلکار سے اس کی اجازت نہ لی جائے شمالی ویتنام کو ان پابندیوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا اگرچہ یہ پابندیاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ویتنام کی جنگ کبھی بھی جیتنے کے لیے تو لڑی ہی نہیں گئی اس جنگ میں امریکہ کو منافع کی صورت میں اٹھاون ہزار لاشیں ملیں اور تیس لاکھ ویتنامی بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے لہٰذا اب ہم کہاں ہیں نائن الیون کا واقعہ بھی اسی ظالم اشرافیہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے اس جنگ کا آغاز کرنے کے لیے کوئی نیا بہانہ نہیں تراشا گیا یہ وہی بہانہ ہے جو لستینیا پرل ہاربر گلف آف ٹائکون اور اس جیسے کئی واقعات میں تراشا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ نائن الیون کا واقعہ بھی ایک پلین کا حصہ تھا جس کے تحت امریکہ نے دو اللیگل جنگوں کا آغاز کیا پہلی جنگ افغانستان میں اور دوسری عراق میں آپ دیکھ رہے تھے کہ عالمی جنگ کس طرح سے ایکانومیز کو ہلپ کرتی ہیں چھوڑی سی اگزامپل آپ کو اپنے ہمسایہ مول کی دے دوں کہ جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو بڑی لمبی جنگ چلی طویل وہ اور ایران کے جو فرنٹ لائن ائرکرافٹ تھے وہ فینٹم ائرکرافٹ تھے جو امریکن میں کے ائرکرافٹ تھے اس صرف 52 ہسٹیجز کی وجہ سے امریکہ نے ایران کے اوپر ایمبارگو لگا دیا کہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں ہو سکتا لیکن اسرائیل کے طرح ایک ڈچ کمپنی کو فینٹم ائرکرافٹ کے جو سپیئر پارٹس ہیں ان کا ٹھیکہ دیا گیا اور ایران کو چار گناہ قیمت پہ بلیک مارکٹ کے اندر سے اس ڈچ کمپنی سے اپنے جنگی ساز و زمان خریدنا پڑا جو ایکٹلی امریکہ سے ہی آ رہا تھا مور آفٹو تا بریک مور آفٹو تا بریک مور آفٹو تا بریک